ملزمان باسر جہاندل کی اعلی حکام سے اپیل ملزمان ابی بی جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں میرا نام جہاندل ہے مجھ پر لاہور میں قطرانہ حملہ ہوا میرے سر پر بھولی لگ گئی تھی اللہ پاک کی ذات بچانے والی ہے میری زندی تو بچ کی محالف پیسے والے لوگ ہیں تانے والے کو پیسے دیئے ہیں جس کی جس کی وجہ سے تانے والوں نے ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا محالف لوگ ابھی تک مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں میری جان کو ابھی بھی خطرہ ہے لیکن میں غریب آدمی ہوں دس سال سے میں لاہور میں رہتا ہوں اور محنت مزدوری کرتا ہوں میری اتنی توفیق نہیں کہ میں آبو محنت مزدوری کر سکھوں کیونکہ مجھے محالف سے سختہ جانی خطرہ ہے اس لئے آبو میں بے روزگار ہوں اس سلسلے میں تانہ کانہ کانہ کا یہ کرتار ہے کہ اٹھارہ چار ونیس دوازار ونیس کو یہ وقوع میرے ساتھ ہوا تھا لیکن انہوں نے ابھی تک ملزمان کو گرفتار نہیں کیا دوسرا وقوع دوازار بیس کو اسی گھر میں میرا بیٹا محمد عثمان مارا گیا زہمی ہوا اور پندرہ سولہ دن جرنل ہسپتال میں رے کر دھم دھم توڑ گیا میرے بیٹی کی وفات کے بعد اس کی دفنان کرنے کے لیے میں اس سے اپنے گوھ بنو لے آیا یہاں آنے کے بعد کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ گیا جس کی وجہ سے میں واپس لہور نہ جا سکا اس کے علاوہ مجھے جان کا حطرہ بھی ہے پولیس والوں نے مجھے کال کر کے لہور آنے کو کہا لیکن میں نے کہا مجھے یہاں پوچھ مسائل کا سامنا ہے اس لیے اس کے علاوہ مجھے جانی حطرہ بھی ہے اس لیے میں لہور نہیں آ سکتا اب پولیس والوں نے رشوت اور سبارش کی بنا پر اٹھار اچھار جو آزار ونیس والا میرا کیس جو ہے اس کے ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہے اور تئیس دو چوازار ونیس والا کیس حراب کر رہے ہیں میری وزیراعظم عمران حان اور وزیراعلا پنجاب اس کے علاوہ آئی جی پنجاب سے انصاف کی آپیل ہے کہ وہ میرے ساتھ کیے گئے اس ظلم کی تدرسی کریں ان وقوات کی انفائری کا حکم دیں اور مجھے جانی مجھے جانی تحفظ دیں میرے بیٹے کی کیس کی صحیح تفتیش اور انفائری کا حکم دیں اور ملزم کو پانسی کی سزا کا حکم دیں میں انصاف کا طلبکار ہوں یہ میرے آجزانہ درپاس ہے کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور میرے زنگی کا سہارہ تھا یہ کانا تانا کانا تانا کانا لہور کی وقوع ہے آپ نہیں ملا ہے اور اٹھارہ چار دوہ در ونیس والا ملزمان کے رختار نہیں کیا گیا لہذا میرا یہ درخواہ سے حمد عمران خان وزیرازم اور وزیرازم پنجاب اور آئی جی پنجاب سے کہ میرا جلدی جلدی یہ ملزمان کے رختار کر کے اور دوبارہ اس کی انقوائری اور تفتیش کریں مہربانی شکریہ